السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون سے دسترخان پہ کھانا سنت ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں حاضر خدمت ہے سمات کریں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لال دسترخان کا استعمال کیا ہے اور سرخ دسترخان یعنی لال دسترخان پہ کھانا سنت ہے لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دسترخان جو ہو وہ بلکل اس پر ایسی چیز ہو کہ کوئی خران کی آیات یا اردو وغیرہ لکھی ہوئی نہ ہو آج کل جو ہم دسترخان خریدتے ہیں اس پہ کیا ہے اردو وغیرہ لکھی ہوئی رہتی ہے جس سے کیا ہے کھانا وغیرہ رکھنے سے اس اردو لکھاوٹ کی بیعد بھی ہوتی ہے اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ایسا دسترخان خریدے جو بلکل کوئی چیز لکھی ہوئی نہ ہو اس پہ بلکہ بلکل سادہ ہو اور لال ہو جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی علیہ الرحمت ورزوان نے شرح صفر السعادہ صفحہ نمبر چار سو چھبیس پہ ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا وہ لال دسترخان تھا اور ارشاد فرمایا امام فخر الدین رازی علیہ الرحمت ورزوان نے تفسیر کبیر کی تیسری جلد میں صفحہ نمبر چار سو پچاسی میں کہ آسمان سے جو دسترخان نازل ہوا تھا اس کا کلر بھی کیا ہے لال تھا اور تفسیر ابو سعود میں لکھا ہوا ہے تفسیر خازن اور تفسیر معالم التنزیل وغیرہ میں اصاف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لال دسترخان کا ہمیشہ استعمال کیا ہے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا تھا کہ مولا کریم ہمارے لئے دسترخان کا نزول فرما تو اس وقت جو دسترخان نازل ہوا تھا اس کا کلر بھی لال تھا لہذا لال دسترخان کا استعمال جو ہے وہ ہمارے لئے سنت ہے اور نبیوں کا یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے لال دسترخان کا استعمال ہی کیا کرتے تھے لیکن آج کل لال دسترخان میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جس میں اردو لکھا ہوا ہو یہ سمجھتے ہیں کہ اردو لکھا ہوا رہے گا تو کیا ہے اس سے دعائیں ملے گی دعائیں اردو لکھنے سے نہیں ملتی بلکہ اگر کسی شخص کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو اس کھانا کھانے والے کے دل سے اگر آپ کے لئے دعائیں نکل جائے تو یہی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے لیکن اگرچہ لال دسترخان کا استعمال کرنا سنت ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی اور کلل کے دسترخان کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یہ ناجائز و حرام نہیں ہے لیکن ہم کو ہمیشہ ہمیش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تاکہ ایک تو استعمال کرنا جو جائز ہے اس کا بھی ثواب مل جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا بھی ثواب مل جائے تو کوئی اگر شخص لال دسترخان کو اس نیت سے عدا کرتا ہے اس نیت سے استعمال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور نبیوں کا طریقہ ہے اور جنت سے جو دسترخان نازل ہوا تھا وہ جنتی کپڑا ہے تو وہ دسترخان کو اگر ہم ان خیالات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے استعمال کریں گے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اور زیادہ ثواب ہوگا اسی وجہ سے بہتر یہی ہے کہ سنتوں کو عدا کرنا ہے تو لال دسترخان کا استعمال کریں لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی نہ ہو جس سے ہم کوئی استعمال کرنے میں بے عدمی نظر آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ